بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح بخیر اللہ سے دعا ہے جیسے جیسے سرچ نکلتا جائے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جائے گلتا سرچ آپ کا ہر دکھ مٹاتا جائے آمین سمہ آمین آئشہ اسلامی کوٹس الحدیث جو شیخ سرات پر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا آئشہ اسلامی کوٹس میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے لیکن احساسات کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے پندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی بے شک اچھے دن اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمہ کی شروع میں کیا جائے وزو دنیا کا سب سے سستہ اور پہترین سینٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا مہتاد ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی درنے لگتا ہے آئیشہ اسلامی کوٹس اللہ پاک ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوٹا اللہ پاک کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو آپ اداس ہو آپ کو سننے والا آپ کا اللہ ہوتا ہے آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے مصیبت کام مقابلہ سبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے تنہا اگر کوئی حقیقت میں مر جائے تو رونے والا ایک حجوم ہوتا ہے لیکن اگر بندہ اپنے ہی اندر خود مر جائے تو میت بھی اس کی اور رونے والا بھی وہ تنہا صرف اللہ صرف اللہ یہ ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے کچھ رشتوں اور تعلقات سے اگر دور نہ ہوا جائے تو وہ ڈوبتی کشتی کے اس پوجھ کی مانت ہو جاتے ہیں جو ہمیں بربادی کے سمندر میں ٹکو دیتے ہیں زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کہانی نہیں لکھی جاتی لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھتا ہے شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کتار اچھا خلاف اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کتار آپ کا خلاف آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی پرائیاں دوسروں میں تلاش کر رہا ہوتا دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں دماغ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا موں ہمیشہ کھلا رہتا ہے آئیشہ اسلامی کوٹس کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں پرانے لوگ سمیدار تھے تعلقات سنبھالتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں نیکی تو اس خوشبو کی ماند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے کتنی نیت ساف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا چوٹ 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 کبھی ایک سائقہ ہوتا ہے خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا آئیشہ اسلامی کوٹس انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھ نہ کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں آئیشہ اسلامی کوٹ خوش رہیں اور خوش باتیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اللہ حافظ